بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی معیشت کے جو حالات بن چکے ہیں اور جس طرح سے ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد ایک حکومت آئے جو کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اکنومک ہٹمن کے طور پر آئی اور جس طرح اب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں آ کر سری لنکا جو ہے وہ اپنی فوج کی جو تعداد ہے وہ کم کر رہا ہے کیونکہ اس نے آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اب جو معاملات بن چکے ہیں اس سب کے اندر حکومت پاکستان کو بڑی تیزی سے اور بڑی محنت سے معاشی دیوالیہ پن کی طرف تو لے کے جا رہی ہے لیکن اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے دو تین ہمیں آسیں اور امیدیں ہوتی ہیں نورمالی جن میں مارے دوست ممالک ہیں اور اس سارے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ چار سے دس جنوری جنرل آسم منیر سعودی عرب گئے اس کے بعد وہ یوے ہی گئے اور سعودی عرب نے اور محمد بن سلمان نے امداد کا اعلان کرنے کے بجائے کہا کہ ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کہاں سے آپ کی امداد کر سکتے ہیں لیکن اب عالمی سطح پر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو پاکستان کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے سعودی وزیر خزانہ نے اور جو ہمارے ملک کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اب یوں لگ رہا ہے کہ آج بازابطہ طور پر اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں عالمی فورم کے اوپر آپ کے ملک کا نام لے کر آپ کے ملک کو کوٹ کر کے جو انہوں نے بات کہی ہے اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نکال کر شہباز شریف کو لانے والے دوبارہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا اب ورلڈ اکنومک فورم یہ اس وقت جاری ہے اور ڈیویس میں یہ بسیکلی ہو رہا ہے اور اس میں دنیا بھر سے جو اہم ترین ممالک ہیں ان کے اہم ترین لوگ یہاں پر اس میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر فائنانس منسٹر ہیں سعودی عرب کے محمد الجدان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کل اور کل انہوں نے کہا اب انہوں نے آج پاکستان کے حوالے سے بھی بازابتہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے لیکن کل انہوں نے ایک انڈائریکٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یعنی سعودی عرب کی طرف سے جو ہم غیر مشروط امداد کیا کرتے تھے ملکوں کی اور ویسے ہی ملکوں کی مدد کر دیا کرتے تھے اس میں کوئی ہم شرائط نہیں رکھتے تھے کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے یعنی اب یہ دن ختم ہو چکے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے یہ ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے اور ہم امداد ضرور کریں گے لیکن اس امداد کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اب وہ سارے معاملات ہم اپنے حساب سے لے کر چلیں گے اور اس میں کچھ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ گرانٹس اور ڈپوزٹس جو ہیں جس میں نو سٹرنگز اٹیشڈ ہوا کرتا تھا یعنی جو ہم ملکوں کے ریزروز کے اندر اپنے ڈپوزٹ کروا دیا کرتے تھے پیسے رکھ دیا کرتے تھے اور اب ہم ان ساری چیزوں کے اندر ریفارمز لا رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی جو ہیں پاکستان کے اندر سعودی امبیسیڈر وہ آرمی چیف کے دورے سے پہلے بھی تین چار مرتبہ پبلکلی بھی یہ بات کر چکے ہیں اور ظاہری بات ہے اگر محمد بن سلمان کے سفیر جو ہیں پاکستان میں وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات آرمی چیف تک بھی پہنچی ہوگی اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک اشارہ دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کے اوپر وی لاغ بھی کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی معاشی میدان کے اندر مدد کر دیں گے اکنومکلی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو سٹیبل کریں گے لیکن اس سب کے اندر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں ہم نے آپ کے اس سارے پروسس کے اندر آپ کی مدد تو کرنی ہے آپ کی ہلپ تو کرنی ہے لیکن اب آپ نے بھی کچھ کرنا ہے دوسری سائیڈ سے تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجھنی چاہیے ہم آپ کی اکنومک سٹیبلیٹی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے آپ نے جو اپنے ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ تو کم از کم آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کر سکتے ہیں آپ تو وہ کریں اب جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ بڑی اس وقت الارمنگ ہو چکی ہیں کیونکہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو حکومت ہے اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں انہیں تو کسی نے ایڈ نہیں دینی اس سے پہلے بھی انہوں نے جب اقتدار سنبھالا جنرل قبر جعوید باجوا اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے سب سے پہلے سعودیہ کا دورہ کیا اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا اور اس وقت بھی انہیں کچھ نہیں دیا گیا اور خالی ہاتھ لٹایا گیا اور سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں اس سارے پروسس کے اندر یہی مثال ہے کہ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں بچے کو آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ بچے کو کہتے ہیں جاؤ اندر کسی بڑے کو بھیجو اس وقت جنرل باجوا گئے اور جنرل باجوا جو ہیں وہ وہاں سے ایڈ لے کر آئے اس مرتبہ پہ یہی معاملہ ہوا پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے پاکستان کو اپنے جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر آپ کو ڈپاؤزٹ چاہیے اس میں سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے اناؤنسمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اب یو اے ای جو ہے وہ اس نے مدد کی بات کی اور آرمی چیف جو ہے وہ چار سے دس جنوری سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کیا انہوں نے اور محمد بن سلمان مدینہ کے قریب ونٹر کیمپ لگتا ہے شہزادے کا اس میں خیمے کے اندر آرمی چیف سے ملے اس کے بعد آرمی چیف نے دو روزہ دورہ کیا یو اے ای کا اور یو اے ای سے جب ایک پوزیٹیو سائیڈ سے ریسپانس ملا تو اس کے بعد شہباد شریف صاحب بھی یو اے ای گئے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے پیچھے سے تو بیک اینڈ پہ سب کچھ فانیلائز ہو چکا تھا اب جو آرمی چیف ہیں ان کے سعودی عرب کے دورے کے بعد سعودی عرب نے یہ اناؤنس ضرور کیا کہ ہم جائزہ لیں گے ہم کنسیڈر کریں گے کہ پاکستان کی جو ایڈ ہے اور پاکستان کی جو معاملات ہیں جو ہمارے فورن ریسروز بھی ہیں جو انویسمنٹس بھی ہیں ہم انہیں بڑھائیں گے اب یہ ڈائریکٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہے اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں ہم جائزہ لیں گے اور میں نے حکم جاری کر دیا اس سے پہلے کبھی بھی شہزادہ محبت بن سلمان نے اس طرح نہیں کیا اور جب بھی جاتے تھے تو وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ اچھا ہم یہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب ظاہری بات ہے ہم تو وہاں پہ بھیگ مانگنے جا رہے ہیں اور ان کی مدد لینے جا رہے ہیں تو ہماری شرائط تو بنتی نہیں ہے ان کی ہے جو وہ ڈکٹیشنز دیں اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے جو ملنے والی امداد ہے اس میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اس میں جو پاکستان کے عوالے سے سعودی عرب نے گرانٹ ڈیپوزٹ اور سرمایہ کاری یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کسی ملک کو گرانٹ دیتے ہیں کہ آپ اسے خرچ کریں دوسرا ہوتا ہے ڈیپوزٹ کہ آپ اس کے فورن ریزروز کے اندر پیسے رکھوا دیتے ہیں اور تیسری چیز ہے سرمایہ کاری یعنی کہ انویسمنٹ اور پاکستان ان تینوں چیزوں سے سعودی عرب کے مستفید ہوتا رہتا ہے سعودی عرب کے پیسے سے اور اس کے علاوہ وہ ہمارے لیے تو اور بھی بہت سی چیزیں کرتے ہیں ڈیپوزٹ پیمنٹس پہ ہمیں تیل بھی مل جاتا ہے وہ ایک طرح کا قرضہ ہوتا ہے اور ہمارے ڈیپوزٹ کے اندر وہ پیسے رکھ دیتے ہیں ہمارا معاشی دیوالیہ پند سے ہم ایک دو مہینے کے لیے بچ جاتے ہیں ہمارے اوپر ذرہ نوازیاں ہیں وہ بڑی محنت سے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال رہے ہیں تو اب سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان جو ہیں انہوں نے اس سوالے سے کہا ہے کہ پہلے کسی شرط کے بغیر ہم پیسے دیا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا سعودی عرب اپنے لوگوں سے پیسے لیتا ہے ٹیکس لیتا ہے جو ہم سے امداد لیتے ہیں انہیں بھی یہی کرنا ہوگا اور انہیں بھی اپنے ملک کے اندر ٹیکس اصلاحات اور اپنے نظام کے اندر اپنے سسٹم کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ لانی ہوں گی یہ تو انہوں نے بات کی ایک جنرل کانٹیکس میں اس کے بعد انہوں نے کچھ ملکوں کے نام لیے سعودی وزیر خزانہ نے دیویس میں جاری عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب غیر مشروط گرانٹس کا طریقہ بدل رہا ہے پاکستان کی مدد جاری رہے گی انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایکنومک ریفارمز جو ہیں وہ لے کر آئیں اپنے ملک کے اندر معاشی اصلاحات لے کر آئیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دس عرب ڈالرز کی سنوایہ کاری کا منصوبہ ہے پاکستان کو دیئے گئے ڈپوزٹس کی مدت بڑھا چکے ہیں تیل اور دیگر سہولتیں ہم پاکستان کو دے رہے ہیں پاکستان کو بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو بھی جواب میں یہ تالی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بجے گی اور ظاہری بات ہے کیا کرنا ہوگا اصلاحات لانی ہوں گی آپ کو ایکنومک ریفارمز لانی ہوں گی اور اس سے پہلے سعودی عرب کے صفیر ڈائریکٹلی میڈیا کے سامنے آ کر پاکستان میں جو ان کے صفیر ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے آپ نے اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے کیا سیاسی استحکام اس طرح سے آئے گا کہ آپ اس مہینے کے اندر تک عمران خان کو نا اہل کر کے گرفتار کروانا چاہتے ہیں سیاسی استحکام صرف ایک ایسی حکومت کے ذریعے آ سکتا ہے جسے عالمی سطح پر ایکسپٹنس بھی ملے ایکسپٹنس کیسے ملے گی جب آپ کی اپنی عوام ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایکسپٹنس کیسے ملے گی جب آپ کے اپنے لوگ اور اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حوالے سے دیکھیں ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم بیگرز تو چوزرز نہیں ہوتے ہمارے جناب وزیراعظم صاحب یہ بات وزیراعظم بننے سے پہلے ہی فرما چکے تھے اور اس کے بعد بھی اس چیز کو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اور ان کی تقاریر تو ظاہری بات ہے ہم سب پاکستانیوں کے لئے بڑی بائی سے فخر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سب کے اندر میں انہیں کہتا ہوں میں بھانگنے نہیں آیا مجبوری ہے ہم نے سب یہ دیکھا لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سعودی عرب نے پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں پاکستان کی امداد کے معاملات ہیں میں نے کیوں یہ بات کی کہ یہ ایک ملک کے دوسرے ملک کو ایک زرناتے در تھپڑ رسید کرنا ہے یہ باتیں آئیس دفعہ انہوں نے پاکستان کو نہیں کہیں یہ باتیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگ کے اندر نہیں کہیں یہ باتیں انہوں نے دیویس میں ورلڈ اکنومک فورم پر کی ہیں اور جو ان کے لفظ ہیں نا کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں ہم ہر چیز کریں گے ہم کرتے رہیں گے آپ ٹینشن نہ لیں لیکن اب آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر کم از کم وہ تو کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے بس میں ہے you have to do that اس کے علاوہ تو there is no other chance اب یہاں پر یہ چیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی رسوائی ہے ملک کی تو رسوائی ہے لیکن آئے اوپنر کس کے لیے ہے یہ ایک کس کے لیے اور یہاں پر قوم جو ہے یہ بڑی سخت بات ہے لیکن کس نے یہ سب کیا ہمیں اس نہج پر کون لائیا اور عمران خان کو نکال کر جنہوں نے یہ امپورٹڈ ٹولہ ہم پر مسلط کیا کیا آج ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے پہلے بہت سے ایکسپیرمنٹس کرتے رہے تھے آپ اس سے پہلے بہت سے اپنے کام کرتے رہے تھے لیکن اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے اس مرتبہ جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس مرتبہ جو آپ نے اس لیب کے اندر ایک نیا سیاسی تجربہ کیا ہے اس نے نہ صرف لیب کو جلا دیا ہے بلکہ ہر چیز ایک طرح سے اس نے تباہی کے دہانے پر لاکر کھڑی کر دیا اور یہ ہمارے آرمی چیف کا اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے مشروط قسم کی اور اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ the days are over یہ جو آپ کا وہ پیریڈ تھا اب بھول جائیں اسے اب ایک نیا سعودی عرب اب ایک نئی policy اب ایک نئی طرز کا نظام یہ سارا کچھ ہوگا اور اس کے بعد اب ظاہری بات ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ کسے پیغام دیا ہے جہاں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے اور اس میں ایک اور important point ہے کہ انہیں نہیں نظر آرہا بہت کچھ ہوتا ہوا اس لئے اب وہ اس چیز کا برملہ اظہار جو ہے وہ عالمی فورمز پر کر رہے ہیں اب وہ اس چیز کا اظہار جو ہے وہ international level پر کر رہے ہیں اور اس چیز کو وہ publicly نہ صرف پوری دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جی انہیں کہہ دیا ہے اور اس میں آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا اب یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس سے ریلیف حاصل کرنے کے لئے اور اس سے تھوڑا سا ٹائم بائے کرنے کے لئے آپ کو سعودی عرب ایڈ دے دیں وہ کہے گا پہلے بھی آئی ایم ایف والا کام بھی کرو پھر پہلے یہ بھی کرو اور اس سے پہلے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے جنیریک سٹیٹمنٹ دی کہ the days are over کیونکہ وہ اور ملکوں کی بھی مدد کر رہے ہیں اور وہ اور بھی بہت سی ملکوں کو ایڈ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے سپیسیفکلی آپ کے ملک کا نام لیا ہے پاکستان کا نام لیا ہے and this is something which is very 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 important and which is an eye opener for all the powerful corridors جو طاقت کے اہوان ہیں ان کے لئے اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ wake up call ہے کہ ابھی یہ حالات ہیں ابھی انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے اگلی دفعہ آپ کو شاید جیسے آپ کہتے ہیں کہ کورا جواب ڈائریکٹ سیدھی نو وہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے unfortunately ہماری معیشت یہ ہے ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اپنے پاؤں پر ایک دن میں بٹن دبا کے کھڑے ہو جائیں گے unfortunately اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے ہم نے دوش دینا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اپنا بہت خیال رکھے ہیں لانے کے بعد پاکستان دندہ والد